اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکٹس میرا نام ہے بابلی آشم بلیک ایڈ وائٹ ایڈ اور آئیلی سکن یہ تقریباً ایک ہی پرابلم ہے کہ آپ کے آئیل کے وجہ سے وائٹ ایڈ بھی بنتے ہیں بلیک ایڈ بھی بنتے ہیں اور آپ کی سکن آنیون ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے گرمیاں بڑھتی جائیں گی ہماری سکن آنیون بھی ہوگی گلو ختم ہو جائے گا سکن کا ٹیکسچر بڑا برا لگتا ہے تو ہم اس پرابلم کو کس طرح سے مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا اور پرڈکٹ بھی آپ کو بتا کے جاؤں گا میری عادت ہے شروع سے کہ میں جب بھی کسی پرابلم کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں تو میں آپ کو پرڈکٹ بتا کے جاتا ہوں اور مکمل ایک سکن کے روٹین آپ کو دے کے جاتا ہوں کہ فیس واش کون سا لگانا ہے آپ نے رات کو کیا لگانا ہے دن کو کیا لگانا ہے ساری وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو آپ کی پوری سکن کے روٹین کو کور کر سکتی ہوں آج بھی اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں یہ چار پرڈکٹ ہیں یہ اور یہ چاروں ہی پرڈکٹ بڑے کام کی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ چاروں ہی استعمال کریں آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں ایک دو تین جتنی بھی یا چاروں استعمال کر لیں تو ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا یہ ویڈیو بڑے ہی کام کیونے والی آپ کے لئے اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس چیز سے جو سارے دن کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم فیس واش بولتے ہیں اب فیس واش جو ہے ویسے تو مارکٹ میں بہت سارے ہیں لیکن یہ ابھی ہمارے ہاتھ میں جو فیس واش ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر آپ کو بینزوئل پر اکسائیڈ ملتا ہے جو آپ کی سیبم آئل کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ میں ایکنی کو کنٹرول کرتا ہے بینزوئل پر اکسائیڈ اور ایکنی کو کنٹرول کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کا آئل جو ہے اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تاکہ آپ کی سکن کے اوپر ایکنی نہ آئے تو جب کوئی چیز ایکنی کو ٹریٹ کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے تو اس میں یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سکن کو کسی طرح کی بھی ایریٹیشن نہیں دیتی کسی طرح کی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیتی کیونکہ وہ پہلے ہی سکن کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لئے بنائی گی ہوتی ہے تو وہ مزید آپ کی کنڈیشن کو بگاڑتی نہیں ہے تو یہ فیس واش ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ کو آئلی سکن کی پروڈلم ہے دیفنیٹلی آئلی سکن کے ساتھ وائٹ ایڈ بلیک ایڈ ایکنی پیمپلز جیس ساری پروڈلمز جو ہیں وہ آئلی سکن کے ساتھ آ جاتی ہیں اب دوسرے نمبر پہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ ہے ہمارا ایکسفولییٹر ایکسفولییشن سکن کے لئے بہت ضروری ہو جاتی ہے ڈیڈ سکن کی جب لیر آتی ہے تو اس کے بعد ہماری سکن پہ پروڈلمز سٹارٹ ہو جاتی ہیں سکن آنیون ہو جاتی ہے بلیک ایڈ بڑھ جاتے ہیں وائٹ ایڈ آ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ سی پیمپل جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں بہت ساری پروڈلمز آتی ہیں تو اگر آپ آئل کو کنٹرول کرنے کے بعد سکن کو ایکسفولییٹ کرتے ہیں ہفتے میں دو سے تین بار جو کہ بہت ایزی ہوتا ہے پانچ پانچ منٹ آپ نے ہفتے میں دو سے تین بار لگانے ہیں اور آپ کی سکن مکمل طور پر ایکسفولیٹ ہو جائے گی اور بڑی نیٹ اور کلین ہو جائے گی اور میں نے کل اس پروڈکٹ کو استعمال کیا تو مجھے ایڈیا ہوا کہ اس کے ریزلٹ کتنے اچھے ہو سکتے ہیں یہ پروڈکٹ ہے اس کا نام ہے دیپ کلین یہ آپ کے سامنے ہے دیپ کلین بلیک ایڈ ایس اے ایکسفولیٹر ایس اے کا مطلب ہے سیلسلکیسٹ اس کے اندر سیلسلکیسٹ 2% ہے اور اس کی جو مزے کی بات ہے جو مجھے جس نے بڑا ایکٹریکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو سیلسلکیسٹ کے ساتھ سکربنگ پارٹیکلز بھی ملتے ہیں مذہب کہ ڈبل ایکسفولیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ آپ کو بلیک اس کے اندر جو ڈوٹس نظر آ رہے ہیں یہ سکربنگ پارٹیکلز ہیں اور اس کے اندر کیونکہ سیلسلکیسٹ بھی 2% استعمال کیا گیا ہے تو یہ آپ کے سکن کے ڈیٹ سیلز کو کیمیکل کی مدد سے بھی پیل آف کر رہی ہے اور ساتھ میں جو پارٹیکلز ہیں ان کی مدد سے مینولی بھی آپ اس کو ایکسفولیٹ کر رہے ہیں سکن کو ٹھیک ہے تو ڈیول ایکشن آپ اس کو بول سکتے ہیں اچھا ایکسفولیٹ آپ نے کر لیا فیس ووش آپ نے ایک اچھا آئل کنٹرول فیس ووش بھی آپ نے جوز کر لیا اور یہ دونوں فیڈارا کمپنی کی طرف سے آتی ہیں تو دونوں ہی اچھی پروڈکٹ ہیں اور انٹرنیشنل لیول کی پروڈکٹ ہیں اب تیسے نمبر پہ جو باری آتی ہے وہ ہے موسٹرائزر کی رات کو اگر آپ موسٹرائزر کا استعمال نہیں کرتے آپ صرف نائٹ کریم لگاتے ہیں اور آپ کیا آئل بڑھتا جا رہا ہے تو نائٹ کریم لگانا بند کریں موسٹرائزر کی طرف ہیں اب آپ بولیں گے پہلے آئلی سکن ہے تو آئلی سکن کو کنٹرول کرنے کے لیے موسٹرائزر کی ہی ضرورت پڑے گی جو آپ کے آئل کو کنٹرول کرے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس فیڈارا کمپنی کے ہی دو موسٹرائزر ہیں ویسے تو ان کے بہت سارے موسٹرائزر ہیں میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ انٹی رنکل موسٹرائزر ہے یہ وائٹامن سی گلو موسٹرائزر ہے یہ ڈلی ہیلونکیسڈ وائٹامن بی فائیو موسٹرائزر ہے لیکن ہم ان کو یوز نہیں کر رہے ہیں ہم جہاں پہ یوز کر رہے ہیں یا تو آئل کنٹرول جیل یا ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پہ پور ریفائننگ ٹریٹ میٹ جیل اس کے اندر نائسین امائیڈ اور ویچ ایزل ہے ان دونوں میں سے جو بھی آپ کی چوائز ہو آپ کی سکن کے اکارڈنگ اب یہاں پہ سکن کے اکارڈنگ میں کیوں بول رہا ہوں یہ ہے آئلی اینڈ ایکنی پرون سکن کے لیے جس کا نام ہے آئل کنٹرول جیل موسٹرائزر اور دوسرا جو میرے آت میں ہے پور ریفائننگ ٹریٹمنٹ جیل یہ ہے نارمل ٹو سینسٹیف سکن کے لیے تو جو آپ کی سکن کی کنڈیشن ہے اس کے اکارڈنگ آپ ان میں سے ایک موسٹرائزر جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے ان کی میں شکل بھی آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پروڈکٹ کی کوالٹی کیسی ہے یہ موسٹرائزر استعمال کرنا ہے آپ نے رات کو اور ہفتے میں دو بار آپ نے سکن کو ایکسولیٹ کرنا ہے جو میں نے آپ کو آلیڈی دکھائی ہے سیلسلی کسر والا جو موسٹرائزر ہے دیپ کلین والا اس کے ساتھ آپ نے سکن کو ایکسولیٹ کرنا ہے اور رات کو آپ نے یہ والا موسٹرائزر لگا کے آپ نے سو جانا ہے یہ جیل بیسٹ موسٹرائزر ہے تو کسی طرح کی بھی پرابلم کی تو یہاں پہ بات ہی نہ کریں اس کی کونسٹینسی بڑی زبردست ہے بڑی مزے کی ہے اور بلکل لائٹ ویٹ پروڈکٹ ہے پیکنگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری ہے اور انٹرنیشنل لیول کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو لگانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے بائی دوئے ان میں سے کوئی بھی چیز جب آپ نے آرڈر کرنی ہے یہ میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کوئی بھی چیز جب آپ نے آرڈر کرنی ہے تو آرڈر کرنے کے لیے سیمپل آپ نے میسری کرنا ہے جہاں پہ آپ کو تین نمبر نظر آ رہے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک نمبر پہ آپ نے رابطہ کر لینا ہے ورڈ سپ پہ کال نہیں ہوگی سیمپل ٹیکسٹ میسیج نہ کیجئے گا سیم ان کی جو ہے سیمیں تینوں جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں ورڈ سپ پہ آپ نے میسری کرنا ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے شام چھ بجے کے درمیان میں آپ کو ریپلائی ملے گا میسیج آپ جب مرضی کر دے رات کو بارہ ایک بجے دو بجے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ریپلائی ملے گا وہ صبح آٹھ بجے سے لے کے شام چھ بجے کے درمیان میں ملے گا ٹھیک ہے تو آپ اپنا آرڈر بک کیجئے گا آپ کو کیش اونڈ لیوری پہ جہاں پہ کوئی بھی پرڈکٹ آپ ہم سے آرڈر کرتے ہیں وہ کیش اونڈ لیوری پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ سے لاسٹ نماری جو پرڈکٹ رہتی یہ بھی میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں ان کی طرف سے جو بھی پرڈکٹ آ رہی ہے نا فیڈارہ کی طرف سے ان کی پیکنگ ساری ہی تقریباً ایک جیسی ہے دیکھنے میں اوپر سے اور یہ دیکھیں کلر کا ڈیفرنس ہے یہاں پہ جو میں نے پہلے آپ کو چیز دکھائی ہے وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ تھی یہ یہاں پہ پنگ کلر کے اندر ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیونکہ نایسین امائٹ کا اور وچ ازل کا استعمال کیا گیا ہے تو کونسسٹینسی تو اس کی بھی بڑی مزے کی ہونے والی ہے ساری کی ساری پرڈکٹی جار کمپنی نے بنانے کی کمال ہی کر دی ہے یہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں بلکل لائٹ ویٹ ہے نون گریسی ہے اور آپ کی سکن کو اتنے اچھے طریقے سے یہ چیزیں موسٹرائز کریں گی اور نایسین امائٹ کا کام ہوتا ہے آپ کے پوز کو ٹائٹ کرنا تو جیسے جیسے آپ کے پوز ٹائٹ ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی آئل کی جو پرڈکشن ہے وہ کنٹرول ہوتی جاتی ہے ہم نے آئل کی پرڈکشن کو ختم نہیں کرنا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ختم نہیں کرنا ہوتا کچھ ہم فیس واش ایسے غلط استعمال کر لیتے ہیں جو ہماری سکن کو ڈرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری سکن الٹا مزید خراب ہو جاتی ہے مزید ایریٹیشن ہوتی ہے مزید سکن کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے جو سکن کو سیف رہتے ہوئے ٹھیک کر دیں اور سکن کی پرابلم کو ختم کریں سکن کی پرابلم کو بڑھا نہ دیں ٹھیک ہے تو آرڈر کریں ان پرڈکٹ کو استعمال کریں اور اپنے فیڈبیک ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں آکے تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح کی ڈیٹیل کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ